جب ابا کے منشی جی حیات تھے تو تب تو چیزیں بہتر تھیں ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا پھر بس دو سال سے ایسے سلسلہ جن رہا ہے منشی کا بیٹا کہتا ہے کہ اس کیا کرونا وغیرہ کی وجہ سے سب کا کاروبار ڈھپ ہو گیا کوئی کرایا دے ہی نہیں رہا کبھی دو پیسے دے دیتا ہے کبھی نہیں دیتا کیا کرو اچھا دکان کی کاغذات کھا ہے منشی صاحب کے پاس تھی میرے پاس تو صرف اس مکان کی کاغذات زیور بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کر لوں گی میں اب یہ میرا بھی گھر ہے مجھے اس طرح سے مہمان سمجھنا چھوڑ دوں مجھے کچھ کر لینے جلدی تیار ہوتنے میں چیزیں دیکھتی ہیں ارے سنو تو شرمین اتنی زدی ہے یہ لڑکی موسیقی 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 کیا تھی وجہ جو کی بے وفائی یادیں جلا کے راکھ اڑائی کیا تھی وجہ جو کی بے وفائی یادیں جلا کے راکھ اڑائی آپ مجھے یاد کیوں کرتی ہے ماما آپ کو پتہ ہے اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ہاں بھی سکتی ہے بس کسی اور کی غلطی کی سزا ہم لوگ بگت رہے ہیں مام تو پھر آگر گلتی ہوئے کیسے ہیں آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتی بتانے سے کیا ہوں کیا وہ سارے سار لوٹ آئیں گے ماما ہم پیسے کیوں پھیڑ رہی ہے اگر پاپا نے کچھ کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے پاس آ جائیں گے نہیں تو ملکوں کو اپنے پاس نہیں بنا سکتی تانہا ایسے کہیں مر ہی نہ جاہے تانہا ایسے فائدہ 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 کھنٹ بلییب دس تم اتنا بدل سکتے تمہیں موم کی بیاد پہ نہیں آتی کیا پہلے موم بدلے اور اگر میں انھے ناکال کروں تو وہ کون سا مجھے گال کرتی ہیں بابا اور مما کے بیچ میں جو بھی ہو اس بات کبھی مت بھولنا موم ہی ہماری موم ہے اگل انہیں یہ یاد میں ہیں تو میں کیوں یاد اکھوں اور تم کونس ہوں نے کال کرتی ہے میں ان کو سپیس تے رہی ہوں لیکن I know how much she loves you try to understand I'm doing the same stop lecturing me I wasn't even lecturing you